ادلیل کیا ہے کہ وقی کی زمین وقف شدہ زمین وقف کی گئی اور جو وقف شدہ زمین ہوتی ہے اس میں جو اگر گمبات اور خوبے بنیں ہوں تو جگہ بہت گیر لیتے ہیں اس وجہ سے اس کا صحیح استعمال ممکن نہیں ہے یہاں سے وقف کی جگہ سے زیادہ سے زیادہ پائدہ اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارتوں اور گمباتوں اور خوبوں کو منظم کرائے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جفنائے جاتے ہیں سب سے پہلی بات عظمہ یہ بیان فرماتے ہیں کسی تاریخ میں کتاب یہ حدیث میں نہیں ہے کہ یہ زمین وقف شدہ تھا یہ وقف ہو گئی یہ کسی جگہ نہیں ہے دیکھیں وہ زمانے میں لوگ اتنے کم تھے یعنی آپ اندازے لگے اس وقت یہ جو انچولی ہیتنا بڑھا تھا انچولی اس کے اندر عظمہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں جو مدینہ تھے اس میں آٹھ دس مدینہ آ جائے اور اس وقت مسجد نبوی پوری ہیں پوری مسجد نبوی اس میں پورا شہر مدینہ آ گیا ہے پورا شہر مدینہ اسی مسجد نبوی جسنی اس وقت جگہ ہے جب ہی بہت سے علماء ایک خاص بے گئی مسئلہ اس سے بات کرتے ہیں کہ صرف نماز فتروں تمام کا جو افتیار ہے وہ فقط مسجد نبوی کی حفظہ گئی تو پورا شہر مدینہ تقریم اس کے اندر آ گیا کچھ علماء کا نظر یہ تو بہرحال اگر یہ ایک زمانہ اس لیے واکر لینڈ موجود تھی ایتا نہیں تھا کہ لوگ ہر عام زمینوں کے کس طرح سے مالک تھے جو آج کل کے زمانے میں ریال ایسٹیٹ کے بروکر ہوتے ہیں اور ایجنٹ ہوتے ہیں اور ایجنٹ کی زمین کسی نہ کسی کی ملکی حق ہے اور خالی زمین کو ہے ہی نہیں ایتا اس زمانے میں نہیں ہوتا نہ ہی اس طرح کا کوئی رواج اس زمانے میں تھا کہ خبروستانوں کے لیے لوگ زمینوں کو وقت کریں تو او زمانے میں ایسی کوئی رسم بھی نہیں تھی وقت وغیرہ کرنے کی خبروستان کے لیے یعنی لوگ ایک کوئی آکا دفن کر دیتا تھا اپنے مرضے کو کسی جگہ بعد میں لوگ اور مرتے جاتے تھے لوگ وہیں اس کے برابر میں ہیں اور مرضے بھی دفن کرتے چلے جاتے تھے اس طرح رہتا رہتا وہ کسی قبروستان بن جاتی تھی بات آئیتا قبروستانوں کو وقت کرنے کی کوئی رسم اس زمانے میں نہیں تھا جب نظر بقیت کا بھی یہی حال تھا کہ جب عثمان اپنے موضون کو یہاں پر سب سے پہلے دفن کیا گیا ہے تو وہاں پر درختوں غارہ گئے لگے ہوئے تھے درختوں کو کٹا گیا ہے ایسی اضافی لینڈ پڑھی ہوئی ہے اس کو کٹوا کے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا بعد میں ایک ایک کر کے لوگ مسلمان دفن ہوتے گئے پیغمبر نے کہ وہ خود دفن کیا تھا بابرکت جگہ سمجھ جانے لگی لوگ اور بھی اپنے مرضے وہاں پر دفن کرنے لگے تو کسی بھی جگہ اسی مطاریخ میں کسی مطابر ذریعے تھی یہ بات کہیں پر نہیں ہے کہ وقت سُدھا یہ زمین بھی اپنی طرف سے جال سازی کر کے اور اپنی بات میں کسی اعتبار سے کوئی وزن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ زمین وقت سُدھا تھی اور وقت کے زمین پر اپنے 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 تھی نہیں تھے اچھا اگر وہ بھی دیکھیں آپ کہ اگر کوئی چیز ملتی بھی ہے تو وہ حضرت جہاں پر ہمارے آئمائیں بقیل اور یہ جو قبول موجود ہیں یہ روایت میں البتہ یہ چیز آئی ہے کہ یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب پر گھر اس زمانے میں فیملی قبروستان کے طور پر بھی ایک چیز ہوتی تھی یعنی خاندانے بنو عاشم تھی اپنی ابی طالب جو تھے ان کا یہ اپنا گھر تھا یعنی بنو عاشم تھی جن کا تعلق تھا اور پھر اس کے بعد یہیں پر اس چاروں ہمارے آئمہ شہزازی یا مثلا حضرت باقباب امتی حضرت یا یہ مثلا حضرت عباد ابن ابی طالب جو بنو عاشم سے رلیشیڈ لوگ سے وہ اس اتنا پر دفن ہوں تو ان کا گھر تھا اچھا اور تو بہتحال اس طرح کو کوئی سسٹم ہاں پر موجود نہیں تھا تو یہ کہنا بلکل غلط ہے کسی جگہ سے ایک بات ثابت نہیں ہوتی کہ وقت شدہ زمین تھی اور وقت عام لوگوں کے لئے زیادہ زیادہ فائدمند بنانے کے لئے توڑا گئے بلکل غوغس اور ذہودہ پسلتی یہ دلیل ہے